امران خان کے کسی کو نہ چھوڑنے کے بیان کا مطلب نیب آرڈر نہیں نیب کو جاری رکھ کر سیاستدانوں نے اپنے پاؤں پر کلہارہ مارا عاصفل زرداری سے مشاورت کر لی نواز شریف سے کل ملاقات ہوگی امران کا ساتھ دینے والے آزاد دوسروں پر کیسز بنا رہ جاتے ہیں کئی لوگ این ایرو کر کے حکومت میں شامل ہو چکے مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو جمعیت علماء اسلام کے مرکزی مجلس شورا کا اجلاس سیاست صورتحال پر ہو سپیکر چودری پرویز اللہی نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس آٹھ نومبر کو طلب کر لیا اپوزیشن کی جانت سے شہباز شریف کی گرفتاری پر چھے اکتوبر کو ریکوزیشن جمع کروائی گئی تھی پنجاب اسمبلی کے چیف سیکٹری سیکیورٹی آفیسر سردار اکبر ناصر بحال اکبر ناصر کو بجٹ اجلاس کے دوران معطل کیا گیا تھا بحالی کا نوٹیفکیشن جاری حدالتی افسران بغیر استحقاق کے حائے حاصل کی گئی گاڑیاں 24 گھنٹے میں واپس کریں چیف جسٹس ہائی کوٹ انوار الحق کا حکم افسران گاڑیاں آس خود واپس کر دے ورنہ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی چیف جسٹس ہائی کوٹ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے حکومت ان ایکشن لاہور کے دو سرکلز میں سمارٹ میٹرز اور ای بی سی کیبلز لگانے کا فیصلہ چیف سیکٹری پنجاب یوسف نسیم خوکھر اور سیکٹری پاور ڈیویشن ارفان علی کے مسترکہ پریس کانفرنس نئے سیسم سے بجلی چوری کرنا ناممکن ہوگا سیکٹری پاور ڈیویشن بجلی چوروں کو سزا ملے کی تمام کارروائیوں میں عدلیہ کا تعاون حاصل ہے چیف سیکٹری گنڈی کے ذریعے پیسے بھارت بجوانے والا گروہ گرفتار ملزمان ڈیجیٹل نیٹ ورک سے پیسے بجواتے تھے جالی پیغامات اور اعنام کی خبر دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں ڈیریکٹر ایف آئیے وقارہ باسے کی پریس کانفرنس لڈی اے کو نئے دور کے تقاطوں کے مطابق ڈھالنا ہے شہریوں کو سہولتیں اور علیف دینا ادارے کی ذمہ داری ہے شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور ڈیویلممنٹ پر توجہ دیں گے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیر سدارت لڈی اے کے نئے بورڈ آف ڈیریکٹرز کا اچلاس سانہ مورل ٹاؤن استغاثہ کیس سابق ڈی آئی جی رانہ عبدالجبار اور کیپنن ریٹائیڈ عثمان سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش انصداد دہشتگردی عدالت میں سیکیورٹی کے لیے اضافی نفر تینا ادھاکارہ کے قتل کی ایک اور فائل بند ادھاکارہ سنگم رانہ قتل کیس سیشن جج کا تمام ملزمان کو بری کرنے کا حکم ادھاکارہ کی والدہ سغرہ بیبی نے کمرہ عدالت میں اللہ کی خاتر والزمان کو معاف کیا جنہ ہسپتال میں بچی کے اخواہ کا معاملہ پولیس تین روز گزرنے کے بعد بھی بچی کا سراغ نہ لگا سکی جائے وکواہ کی فوٹیج اور فکسنگ مکمل پولیس نے ریکارڈ یافتہ اخواہ کاروں کی تفصیلات حاصل کی ہسپتال انتظام میں کے انکواری کمیٹی نے ہسپتال عملے کو بے قصور قرار دے دیا اغواہ کار خاتون کئی گھنٹے ہسپتال کے لیبر وارڈ میں موجود رہی کسی نے نہیں پوچھا پولیس حکام کہانہ فلائی اوور کے قریب فلور میلز کے چھت گر گئی مل بے تلے دب کر ایک شخص چانبھاگ ایک زخمی ریسکیو ٹیم نے ہسپتال منتقل کیا گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بکش کے عرص مبارک کا کل سے آغاز عرص کی تقریبات تین روز جاری رہیں گی چیف جسٹس ساکر بن سار عرص کی تقریبات کا آغاز کریں گے قرآن خانی ذکر و اسکار کی محافل اور آقا دو جہاں کی بارگاں میں عقیدت کے نظرانے پیش کیا جائیں گے عرص تقریبات میں شرکت کے لیے عقیدت مندو کی آمد کا سلسلہ چاری ہے حضرت داتا گنج بکش کے نو سو پہ چھتر وے عرص کی تیاریاں مکمل سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات سیسی ٹی وی کیمرو سے نگرانی ہوگی ہزاروں پولیس اہل کا ڈیوٹی دیں گے پارکنگ کے لیے تین مقامات ظاہرین کے لیے لنگر کا وسیع انتظامات اور عدود کی سبیلے لگائی جائیں گے شہر بھر میں تجاوزات کی خلاف آپریشن جاری تحسیل کینٹ کے علاقہ دھیلا کولا میں ایک سو پچاس کنال زمین و اگزارز دی زمین پر حل چلا دیا گیا بھاری مشنریر سے پلاٹو کی دیواریں مسماؤں ثقافتی ورثہ کا تحافظ اور بحالی نیشنل کالیج آف آرٹس میں لیونگ ہریٹیج کانفرنس کا انکات وفاقی وزیر شفقت محمود کی بطور مہمانے خصوص شرکت دورتنی اٹلی کے تجارتی وفد کا لاہور چیمبر کا دورہ قیم مقام صدر خواجہ شہزاد ناصر اور نائب صدر فہیم رحمان سہکل نے ملاقات کی غار ملکی وفد کو چیمبر کی کارکردگی پر گریف کیا فیصل چوک میں ٹرافک آگاہی مہم سی ٹیو لاہ قتلی ملک نے شہریوں میں پھر سائیڈ میررز بھی تقسیم کیے یکم نومبر سے مالور پر سائیڈ میررز اور بائیں لینڈ کی پابندی کروائی چاہے کی اور ویو ہسپتال میں بریسٹ کینسر سے آگاہی کے حوالے سے وفد کا انکات ویس چانسلر ٹینگ ایڈورڈ پروفیسر خالد مسود گوندل ادھکارہ فریان گوھر اور ٹیسٹ کرکیٹر امران نظیر نے شرکتی